ہیلو دوستو نمشکار آپ کا سواکت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کیری مکس میں ہم آج آپ کے لئے جانکاری لے کر آئے ہیں فلش ڈور کے بارے میں جو آج کل سب سے سستا سب سے مجبوط آج کی ڈیٹ میں بیسٹ ڈورز ہیں وہ فلش ڈور ہی ہیں گھروں کے لئے اور جہ سب سے زیادہ مجبوط ہیں اس کے پوری جانکاری ہم آپ کو دیں گے کتنے میں پڑتا ہے کیا کیا چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے یہ ہوتا ہے فلش ڈور آپ جو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز سبسکرائب کر لے جئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے ہم اب ریگلرلی ویڈیوز ڈالتے رہیں گے اور اس طرح کی جانکاری بربور ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو چگاٹ لگائی تھی وہ لوہے کی تھی ویسے ہمارا ایکسپیرینس تو جے رہا ہے یہ چگاٹ ہم 50% پیسے تو بچاتی ہے آپ کے لیکن یہ نہیں لگانی چاہیے یہ وڈن کی چگاٹ ہی لگانی چاہیے اس میں کچھ کمیاں ہیں اس کی میں الگ سے ویڈیو ڈال دوں گا ہم آج بات کریں گے فلش ڈور کی یہ دیکھئے یہ سب سے پہلے آپ نے دیان رکھنا ہے یہ آپ کا پدام اس کی مٹائی کتنی ہے اس کے حساب سے ہی یہ بورڈ کو خریدنا چاہیے یہ بورڈ سوہ انچی اور ڈیڑھ انچی میں آتا ہے آپ کو اس کی مٹائی بتا دیتا ہوں گا یہ دیکھئے یہ سوہ انچی کا بورڈ ہے اس کے بورڈ اتنا موٹا ہوتا ہے یہ تو اوپر اس کی مولڈنگ لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ دیکھئے یہ اس پہ ایک شیٹ ہوتی ہے ڈیزائن والی یہ شیٹ آپ خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے ڈیزائن سیلیکٹ کیا ہے اس میں ایک بورڈ لینا ہوتا ہے وہ 2000 کے نیئر باوت آتا ہے ٹھیک ہے جو پورا جو میئن بورڈ ہوتا ہے پورا یہ دروازجی کے سائز ہے تقریباً سیون فیٹ اس کی ہائٹ ہے اور ساڑھے تین فیٹ اس کی چڑائی ہے اور اس بورڈ کا پرائز 2000 ہے اور جو شیٹ رہتی ہے یہ سات آٹھ سو ڈیزائن والی شیٹ ہے یہ اتنے میں آتی ہے اور اس کے پیچھے آپ یہ سیم ڈیزائن ڈالنا چاہتے ہیں سیم بھی لگا سکتے ہو اور اس پرکار آپ نورمل بھی لگا سکتے ہو یہ ہم نے پلین رکھا ہوا ہے یہ بیک سائیڈ جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اور لک جو ہوتا ہے وہ آپ کی مرجی ہے کیسا آپ نے لگوانا ہے ہم نے یہ بھلا لک یہ تقریباً تقریباً ایک یار سے پندرہ سو تک گرنٹی بھالا لک مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیبی کول کا خرچہ آتا ہے اور تقریباً اس کی لیبر جو بیٹھتی ہے وہ یار پندرہ سو لیبر بیٹھتی ہے تقریباً ٹوٹل کر کے ہمیں یہ سکس تھاؤزنڈ جہاں سکس تھاؤزنڈ فائیونڈڈ کے نیئر باؤٹ کاؤسٹ کرتا ہے اور جو مولڈنگ دیکھ رہے ہو یہ مولڈنگ ہمیں سپیشل فٹے سے تیار کروانی پڑتی ہے اس کا سائز رہتا ہے ڈیڑھ انچ ڈیڑھ انچ کیونکہ وہ جو پلینر رندے کے ساتھ جب اس کو پلین کرتے ہیں تب بھی تھوڑا موٹائی اس کی جلی آتی ہے ڈیڑھ انچ اور آدھا انچ موٹا فٹے کو مولڈنگ تیار کرنی ہوتی ہے اور کیونکہ جب پلائی لگ جاتی ہے سانمائی کا ڈیزائن لگ جاتا ہے اس کے بعد اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے اور جو دروازے کی اڈجسٹمنٹ ہے اس ہی میں سے کی جاتی ہے اس کی دیکھو اس کی موٹائی میں رندے کے ساتھ اس ہی میں کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس ہی میں ہی اس کی اڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے اور جو لوک جو ہے اس پرکار یہاں پہ فٹ ہو جاتا ہے اور لوہے کی جگاٹ میں اس پرکار ایسا لوگ کا بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں لوگ فرز جات یہ دیکھو گندہ سا لگ رہا ہے اچھا نہیں لگ رہا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ لوہے کی جگاٹ نہیں لگانی چاہیے ایکچلی یہ لوہا نہیں ہے اس کو جپانی شیٹ بولتے ہیں اس کے بولتے ہیں جانگ نہیں لگتا اور لیکن مجھے لگتا ہے یہ جانگ ہی لگا ہوا ہے مطلب نہیں ہے چلو اس کی الارت سے ویڈیو بنائیں گے اور یہ رہتا ہے فلش ڈور اور شیس آتا ہے یار کے بیچ میں سب سے میرے خیال سے سستا اور مجبوط آج کی ڈیڑھ میں موڈرن ڈور یہی ہے اور اس کے معنی میں کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہو حافظ … موسیقی